ہاجی ہاج دے ہاجی ہاج دے انہیں تین سو دینار سیزادی دے خرچ کر دیتا چین سو دینار سیزادی دے خرچ ہاجی ہاج تو واپس آگئے اے دوریا جا کے اندے ہاجی جی مبارک ہوئے اندہ بھائی تینوں بھی مبارک ہوئے جڑا بندہ نہیں سمجھے اندہ بڑا مقدر ہے جناب تینوں بھی مبارک ہوئے انہوں نے کہا بھائی میں تے گیا ہی نہیں اللہ واسطہ اللہ واسطہ میں تے گیا ہی نہیں چھوٹے بھائی سننا میں تے گیا ہی نہیں ہتا بھائی بھرا سر چکے ہاتھے حتنا تے گنام یہ خبر میرے دوستوں میں تے گیا ہی نہیں انہوں نے کہا نہیں جا کے پوچھا حقیم صاحب نو اٹھے نہیں سی تو جا کے حافظ صاحب نو پوچھا انہوں نے کہا بھائی میں گیا ہی نہیں اے میرے بھائی دکھا تھے میں گیا ہی نہیں اے بھائی میرے بھائی دکھو میں کہا ہی نہیں میں کہا ہی نہیں ہی کہا جی آیا انہوں نے کہا بھائی آب ایک تیریاں شرفیاں نہیں بولے نہیں بولے آب ایک تیریاں شرفیاں تجھے نہیں بولے میں اللہ دی قسم ہے تو ہڑے کل نہیں مگدہ بولو سہی میرے خالق دی بیربانی ہے میرے مہم دا کرام ہے سرکار دا صدقہ میں مگدہ نہیں تیرے بولو سہی انہوں نے کہا بھائی تیریاں شرفیاں نے تیریاں شرفیاں نے انہوں نے کہا یار ہے انتے میریاں ایک کنیاں نے انہوں نے کہا وی کنیاں وی وی اچھا میریاں تھے تین سان انہوں نے کہا فرگیڑنا ہے کسے ستر لکھیے اگر جنیاں میں لکھیے ہیں سبحان اللہ اے جی تو گنیاں نہ کبلا شاہ صاحب انہوں نے کہا یار باقی شرفیاں تیریاں نے حضرات اے حاجی راتی سو گیا آنکھ لگ گئی خدا دا باسطہ جے جبلہ سو لیا جے آنکھ لگ گئی کسمت جاگ اٹھی مدینے وال مو کر لیا بابا جی مدینے وال مو کر لیا میری سرکار وال مو کر کے اندھا ہے مدینے دیا تاج دارا میں تے گناہ گارا مدینے دیا تاج دارا میں تے گناہ گارا کملی والے آ میں تے حاج تے گیا ہی نہیں یا سارے ناس جانا یا نماز کھڑی کر دیا گے اللہ دی کسا میں رفض سنے آجے مدینے دیا تاج دارا بھائیت علمسطقہ جمیل صاحب مدینے دیا تاج دارا میں تے مدینے آیا ہی نہیں میں تے کعبے دا توافی نہیں کیتا میں تے حاج تے گیا ہی نہیں آفر کیم آج رائے میرے مصطفیٰ نے آپ نے غلام دا متھا چمکے فرمایا فرمایا بے شک نہیں گیا جن نے میرے آل دا حیاء کیتا ہے آمے جاوے نہ جاوے حاج قبول جیو دوسرا بولو ماشاءاللہ اللہ آپ کو سلامت رکھیں آج سمجھ آرہی کہ نہیں آرہی اگر آرہی ہے نا ایک باری مٹھی زبانہ سبحان اللہ دی آباد اچھی جی بھی آباد اچھی وہ روزہ قبول ہو جائے اللہ نے سیدہ دی نوکری عطا فرمائے حاج قبول حاج قبول بس اتنے گدارش کرنا چاہنا اللہ کو نماز پھتا پھر راضے رکھتا پھر حاج کرتا پھر زکاتہ دیندہ پھر سخافتہ کرتا پھر اگر تیرے دل میں نبی دی آل دا حیاء کوئی نہیں مصطفیٰ دی آل دا حیاء کوئی نہیں تیری کوئی عبادت قابل قبول نہیں عبادت بہی قبول ہوگی جتے دل میں جو مصطفیٰ دی آل دا حیاء موجود ہوگا اس ورشتے ساڑھا ایمان پہ عقید آئیے عزیانیہ تیری نسلے پاک میں ہے میں آکھا تھوڑا دیا تو ہڑا سوک بیکھ لئیے تیری نسلے پاک میں ہے بچہ ہاں نور کا ایک ماری ہاتھ اٹھا گیا کھڑے اتنی محبت ہوئے اتنا خلوص ہوئے اتنی محبت ہوئے اتنا عشق ہوئے اتنی مستی ہوئے پھر بندہ ہاری ہاری بیٹھا ہوئے مزا نہیں ہوندہ ہرہ خوش آکے جبانہ میں آکھنا ہے تیری محبت ہوئے تیری تو ہے اے نور تیری جی 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 آخری باری آنکھوں پہ پانچ میں دہوڑ لینڈا گا تھاڑے آنکھوں درہا تیری ہے بچہ اللہ تو نو خوش رکھے اللہ آباد رکھے کون سیدہ کون میرے نبیدی بیٹی اے او فاطمہ پاک نے جنہی مارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا اے میری او فاطمہ ہیں قیامت دن اولا علی فرماندے نے قیامت دن خونائے آواز آنی ہیں او نبیوں ولیوں او قطبوں عبداللہ آج نظرہ جھکا لے محمد بیٹی فاطمہ آ رہی ہے مصطفیٰ بیٹی فاطمہ آ رہی ہے آج نظرہ جھک گئی ہیں قطب جھک گئے عبداللہ دیا نظرہ جھک گئی ہیں نبیوں دیا نظرہ جھک گئی ہیں نبیوں دیا نظرہ جھک گئی ہیں اور نبی ولی کطب عبداللہ پوچھ دینے ہیں یا اللہ خیرے فرمایا نظرہ جھکا لو آج محمد بیٹی فاطمہ بھی گزر دینے ہیں اچھی بولو اچھی بولو مصطفیٰ بیٹی قناب فاطمہ بھی گزر دینے ہیں اے او فاطمہ ہیں اللہ دی قسمیں ہیں عشر والے دیا نبیوں دیا نظرہ جھک گئی ہیں قطبہ دیا نظرہ جھک گئی ہیں غلیاں دیا نظرہ جھک گئی ہیں فاطمہ شرم و حیاد نال ستر ہزار غوران دے چھرمہ بیٹو میرے نبی دی بیٹی آج جنتی تشریف لے جائے گی آج سارے نبی پچھڑ گے یا اللہ اے کونے فرما مصطفیٰ دی بیٹی فاطمہ بند محمد بھی گزر دینے ہیں آمری سرکار دے دیوانو میں وشال سیدہ آج تین رمضان شریف گزر گئی آج چوتھا رمضان ہے میرے نبی دیو بیٹی جدو حضور دا وشال ہو گیا ہر کسے نو آج باپ یاد ہوندھائے ہمیں میرا پیوٹر جائے میں نو بھی اببا یاد ہوندھائے کتے کتنے بیٹھی ہو گئے جنادہ باپ جہاں تجھنا گیا ہے کتے کتنے بیٹھی ہو گئے جنادہ بیماماں دھل گئی آنے ہیں میرے نبی دا بھی سال ہو گیا حضور دنیا تو چلے گئے حضرت بیبی فاطمہ حضرت انس نے پوچھ دیا نے اے انس دوسرا کینے میرے باپے دے مٹی بھائی ہے کینے دوسرا میرے باپے نو دفن کیتا ہے حضرت انس راکے ہندے نے اے سیدہ میرے نبی دی بیٹھی اے اللہ دا حکم ہے اے رابدی رضا من کے ہر کسے نے جانا ہے میرے نیاں سا فرمان دنے ہیں باپ مرے سرنگا غوبے ماما باز محمد بخشا اپے کون کرے شروع کیتا ہے مولا علی دا حد جم کے ہندیاں نے یا علی راتی ستی ہو عیسان میرے اببا جی بھی رہنے میں راتی ستی ہو عیسان میرے بابا جی دی ملکات ہوئی ہے میرے اببو آئے لے میں روزانہ اپنے اببو نو یاد کرنیاں میں آخریاں بابا جی دو دے تشی گائے ہو میرا دل نہیں لگتا جی دو دے تشی گائے ہو میری فاطمہ دا دل نہیں لگتا آج راتی میں نو اببو خوابش ملے رہے ہیں افتاری میرے نال کرے گی جناب مولا علی سرکار آپ نے اپنی بیوی نو سینے نال لیا ہو فرما فاطمہ اجدیاں گلہ نہ کرو اجدیاں گلہ نہ کرو آپ نے فرما یا علی میرا وقتیں بھی سال آ گیا ہے میں دو چار گلہ کرنا جانیاں پہلی شرطے میں آمیں حد بننے میں میں زندگی دوہنے کال گزاری ہے گرگو گلپی آ گئی ہو گئے میں نو معاف دیا جائے میرے علی نے فاطمہ دے ہاتھ جمعے دے جناب فاطمہ دے ہاتھ جمعے مولا علی فرما دے نے زہرہ پاک ہاتھ دھلے کرو اے ہاتھ تو ہاڑے نہیں انہا حدہ جو مصطفیٰ دی خوشبو ہو دیئے دے دو جی گل کی تھی فرما یا علی میرا جنازہ رات نوٹھایا جے اجد تک میرے سردو آسمان دے سورج بھی نہیں وکیا میرا جنازہ رات نوٹھایا جے کوئی بندہ بشر دی نظر میرے جنازے دے نہ پھوے مولا علی نوہ حسیت فرمائی حسیت فرما کے جناب فاطمہ شکیر جانو فرما لگیا نے دل دے ہاتھ رک کے گل شنیا جے میرے بھائی جناب بی بی پاک نے اجد جناب علی نوہ فرمایا جلدی کرو میرے حسن دے حسین نوہ رازت نانے دے روزے تو پھیجو توجہ کرنا قبلہ حافظ صاحب حقیم صاحب جناب امام حسن مولا حسین اپنے باپے نے بلایا فرما جا پتروں اپنے نانے دے روزے نوہ سلاوہ کر کے آؤ آج حسن دے حسین دردیاں دردیاں اپنے نانے دے روزے دے سلاوہ کرن گئے میرے ملت بجو کرنا دے واسطہ دے اپنے نانے دے روزے دے سلاوہ کرن گئے جدو جا کے سلاوہ کر لگے آج حسن دے سلاوہ نانے دے روزے دے روزے دے روزے دے روزے دے روزے دے سلاوہ کرن گئے جاو چلے جاو بھاڑی ماں جاو لگی جے تیری فاطمہ تیری عبادت نہیں کر سکی یا اللہ تیری فاطمہ دنو راضی نہیں کر سکی اس تو قبل میرے رسول دی بیٹی نے اپنی بیٹی سیادہ زینب نو بھلایا انہوں اوپندہ نفل سنیا جے جڑا آلے نبی دے درود پڑھتا ہے ہم ساب جناب بی بی زینب دے رکے آئیانے آدھی نے ماں حکم دے ماں حکم دے فرواب بیٹی دو زینب نوے حرسن روڑ نہ دوی میرے حسین روڑ نہ دوی میرے حسین روڑ نہ دوی ایک دلو بشتی اپ کر چلیا پتر دیان کری جدو تیرا ویر حسین پیدا ہویا ہے ادھو خبریں مل گئی ہیں سن انہیں کربلا شہید ہو جانا ہے پتر دیان کری جدو جوان ہو جائے گی تیرا بابا تیری شادی کر دویگا تیرے بچے گھونگے ہیں دیان کری اپنے ویر نو کلہ نہ جوڑی اپنے ویر نو کربلا دی پرتی دے اللہ نہ جوڑی اپنے جملہ سنت اجازت چارے بی بی زینب ارش کر دیا نے اممہ میں نو تیری تربیہ بھی کسامے میں اینج دا عمل کرا گی اپنی جوڑی وار دیا گی قرآن بھی بچاو آگی دین بھی بچاو آگی اچھی بلو اچھی بلو سبحان اللہ قرآن بھی بچاو آگی دین بھی بچاو آگی پھر جناب سیدہ بھاگ سرکار دا یقین جانو حجر مبارک دے اندر جو دو وصال ہو گیا میرے نبی دی بیٹی جہاں دو چلیاں گئی سرکار دے دیوانے ہو میرے نبی آج لوکی ہندے نے ایک میں اب ہم دور کر دے بی بی پاک دا وصال نہیں ہویا بی بی نو شہید کیتا گیا ہے یاد رکھنا ہے اے تحمت ہے میرے مصطفیٰ دے صحابہ دے اے تحمت ہے میرے نبی دے غلامہ دے اے خلیص زبانیں جڑی کھل دیئے ہیں میرے نبی دی بیٹی نو شہید نہیں کیتا گیا میرے نبی دی بیٹی دا وصال ہویا ہے اللہ دی قسمیں ہے جدو زہرہ پاک چلیاں ہیں پورے مدینہ جو خوشبو آ رہی ہے این جو پیاں لگتا ہے جو میں مصطفیٰ دا جنارہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا وصال ہویا اس دیارے خوشبوشی یا آج جی میں زہرہ پاک دی خوشبو آ رہی ہے اس مصطف ساٹھا ایمان پہ اقید آئی ہے سیدہ طیبہ طاہرہ آخری باری آخری باری سارے اکھڑیں سیدہ زہدہ طیبہ طاہرہ میں نے بھی پتا جمعیدہ ٹیم ہو گیا ہے پانچ ساتھ میں نے رتے ہو گئے نے اکبر درہ سیدہ نے سلام کر گیا کھڑیں سیدہ زہدہ طیبہ طاہرہ سیدہ طیبہ طیبہ طاہرہ جتنے بائزت مجمع بیٹھا ہے جتنے کھڑے ہو آخری باری میں نے سلام کر گیا کھڑا ہے میرا تو ہڑا باتا ہو گیا اگلا جمعہ میں مدینہ شریف پڑھنا ہے تو ہڑا سلام ضرور کرا گا جوڑا میرے نبی دی بیٹی نویں جو سلام کر گیا کھڑا سیدہ طاہرہ طیبہ طاہرہ جتنے جواندندر بٹھے ایک چونکہ میں ہافت ساتھ میں ایک بان کر دینا جتنے جواندندر بٹھے سیدہ کم از کم اینو بھی تے پتہ لگایا اگر میرا روزے نہ زور لگایا تو ہڑا بھی سینہ خوش ہڑا کے نہیں ہویا سیدہ نا طیبہ آہدہ یعنی خاتون جنت پھلا یعنی خاتون جنت پھلا یعنی خاتون جنت پھلا آخری لفظ جس گھر میں فاطمہ نامی بیٹی ہو اس گھر سے کبھی رزق ختم نہیں ہوتا اس گھر سے کبھی رزق ختم نہیں ہوتا خدا کی عزت کی قسم اگر دنیا میں عزت چاہتے ہو تو سیدہ کائنات کی عزت کرو اگر آخرت میں عزت چاہتے ہو تو میرے رسول کی بیٹی کا احترام کرو دنیا اور آخرت میں عبادی چاہتے ہو تو میرے نبی کے خان وعدے کا احترام کیا کرو جو آج سیدوں کا ہو گیا اللہ اس میں قیامت والے دن میں عربان ہو جائے گا اللہ تعالی آپ کا میرا حامی و ناصر ہو جتنا بھی پڑا گیا اللہ قبول فرمائے آپ کبھی کبھی ایسے بھی قبول کر لیا کریں دعا بھی کر دیا کریں اللہ تعالی آپ کو یہ رحمت والا مہینہ برکت والے مہینہ سے مالا مال فرمائے اللہ آپ کو رمضان کے فجوز و برقات عطا فرمائے اللہ آپ کو رمضان کے قرآن کے فجوز و برقات عطا فرمائے ایک چھوٹا سا مسئلہ جو آج آباب ہم پتہ کیا کرتے ہیں ترابی پڑھنے جاتے ہیں پہلے تو ہم جاتے نہیں ہیں ایسے ہی نہیں ہے پہلے تو ہم جاتے نہیں ہیں جانا بھی پڑھائے دل کرتا جائیں موبیل جانے دے تو موبیل جانے دے تو اگر نماز ترابی پڑھنے جاتے ہیں اے آتھ رکاتو والا کوئی چکر نہیں ہے آتھ رکاتو والا کوئی چکر کرنے ہیں اماری اپنی چکر بادی ہیں اے اماری اپنی چکر بادی ہیں جیسے آپ ہی کڑیا مسئلہ سرکار کا صحابہ نے پیس پڑھی حضرت عمر پاک نے بیس پڑھی اللہ آپ کو مکہ لے جائے وہاں بھی بیس مدینہ لے جائے بولو شیخ اپورے کیوں نہیں پڑھی نہیں باقی تساریوں لطن تھا کہ جانے ہیں لیکن حضور کیا فرمان ہے قرآن سنا کرو قرآن سنا کرو آج ماشاءاللہ کتنے روزے ہو گئے بولیں اچھا جنہیں رکھے بولو آسان تا رکھے آسانو پتا لگے رہے ہیں کہ نہیں ماشاءاللہ اللہ تو سارے ان کے قبول کرے ماشاءاللہ جتنے کھڑے ہو جتنے بیٹھے ہو جتنے تھلے ہو جتنے باہر ہو الحمدللہ میں نوکس میں خدا دی میں بہت خوش ہویا میں پہلا رمضان شریف دی نماز نا ایک بڑی ساری مسجد پڑھی جا کے اللہ دے کا عارج ہے تے جدو میں نمازیں نوکھے نا میری اکھیں جوہاں شوں آگئے میں کہے یا اللہ تیرا شکر ہے میرے مولا شانو او اسلام عطا کیتا ہی بوڑا بھی دوڑ کے اللہ دی گھر وچ نماز بڑن جا رہے ہیں جبانوی نماز بڑن جا رہے ہیں پھر میں دعا کیتی میں دلوں پہ آندا جے یا اللہ میرے مستفاد اسلام غلبہ عطا فرماؤں ایک دعا کرو دے نماز جمعہ پڑھیے سارے آمین اچھی اکھنے یا اللہ رمضان دے برکت والے مہینے دے صدقے آسمان دے بارش برسان والے عربہ فلسطین دے مشلمانہ دے حفاظت فرما دی حالے چاس نہیں ہے ہی میں نو جڑا مشلمان اپنے بچیاں دے ترد رکھ دے تے نواز دے ہی مستفاد یا اللہ تے نواز دے ہی اپنے یار دے پہلے قبلہ دا غزہ دے مسلمانہ دے حفاظت فرما دے تو ہڑی آمین کوئی فرق نہیں پہندا انشاءاللہ تو ہڑی آمین ہوئے گی ارشان دا خدا راضی ہو جائے گا تو انہوں کچھ بھی نہیں ہونا یا اللہ جتنے بھی میرے پرائے نے میرے بزرگ آئے نے میرے ویرہ عزت دیتی ہے خدمت کی تی نے یا اللہ میں ممر رسول سے دائے گے اکی دعا پہ کرنا مجھ سمیت اللہ مرتے وقت ساڑھ سارے دا خاتمہ بھی لئے ایمان فرما دے گی بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ